اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز پڑھی وہ نماز کے شروع میں رکو سے پہلے اور جب رکو سے سہر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھا تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکو سے پہلے اور رکو سے سہر اٹھانے کے بعد جانا رفیدین کیا کرتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ منصوب ہو گیا منصوب نہیں ہوئی ہرگز یہ کتنے صحابہ سے تابعین تک چلتے چلتے پہنچی اور یہ محدث نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک حدیث پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی اور آج امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے تو جب وہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد تو اس میں کتنے صحابہ سے چلتے چلتے تابعین تک چلتے چلتے وہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم پہنچی اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی صحیح بخاری میں تو امت کا اجماع ہے کہ وہ صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد تو وہ حدیث بھی بلکل صحیح ہے تو پھر اس بار میں ایک تلاف اگر منصوب ہوئی ہوتی تو وہ اس میں کیوں لکھتے حدیث میں